جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں آپ کی آواز ہو آنے والی شخصیت کی مٹھی ہو ہم سب کا دل ہو ہمارا سر ہو اس کے قدم ہو استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضان سرکار غوث الادم فیضان سرکار غوث الادم عظمت غریب نواز محافظان مسلکی علیہ حضرت محافظان مسلکی علیہ حضرت پڑے عطب اور احترام کے ساتھ خبیب سنت اللہ مآلہ شاہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ ان کی گفتگو پوری کائنات کے حوالے کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والحاقبت العمتقین وصلاة والسلام علی رسول کریم وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ وصفت حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الامی المتیع المبین المعید الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہ کریم والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دیفعِ کربو بھلا گل رخا شہزادہِ گل گو قبائم داد کن غوثِ عزم ببنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمہ مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قدریم ناریلہ غوثِ عزم بی سلم دمز الشیخ احمد رزا خان خطبِ عالم بی سلم بلغ العلا بِ کمالی کشفت دجا بِ جمالی حسونت جمیع و خسقالی صلو علیہ و آلی کنو تیرے نام پے جان فدا نبسیک جان دو جہان فدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کنو کیا کرو دو جہان جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کنے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کرنے اپنے بابا جبنند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شفیعینا و نبینا مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہ و سعبی مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے آپ نے بڑے اچھے شاہدی اور عاشقانہ لہجہ محبتوں کے تیور یہ سب کچھ دیکھا اور سنا کچھ دیر کے لئے حاضر خدمت ہوں اور میرے بعد آپ کو پھر سے اگر وہ چاہیں گے یعنی بھائی صدق وال سعیز تو اپنی میٹھی آواز میں مصطفیٰ کی ناتیں سنائیں گے اور یقین جانے کہ اس محفل کا جو سفر ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف ہو رہا ہے اب وہ چاہے شاعری کے انداز میں ہو یا پھر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے بس ہمارا اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے زندگی کا اور یہاں آنے کا بھی اور وہ مقصد یہ ہے اللہ قیامت میں مصطفیٰ کی غلامی میں قبول فرما لے یہ سچی بات ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ادارے کی کوششیں محنتیں جو آپ نے اس ادارے کا تعابون آج تھا کیا اس ادارے نے آپ کو کیا دیا ہے وہ فارغین کی شکل و صورت میں اس مدرسے کی طرف سے آپ کو توفہ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی راچومی ترقی آتا فرمائے اگر آپ کو نقصان نہ ہو تو کہہ دے ذرا آمین اللہ اس ادارے کے ذریعے ہر گھر میں قرآن کے قاری پیدا فرما دے مصطفیٰ کے دین کے عالم پیدا فرما دے بس بڑی اچھی بات بھائی عاصف کمال صحفی صاحب قبلہ نے کہی میں چاہتا ہوں اسی محبت کے سفر پہ کچھ دیر ان عربابِ اقل و دانش کی انگلی پکڑ کے چل لیا جائے اور میں سفر کا آغاز یہاں سے کروں کہ جب تربکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا نوجوانوں زندگی کا مقصد پہچانو یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھا پر میں آئے یہ بھی ضروری نہیں کہ بال سفید ہوں تب بندہ قبر کی طرف جائے ہم نے وہ لاشے بھی دیکھی ہیں جنہوں نے چلنا نہیں سیکھا لیکن دنیا چھوڑ بیٹھے ہم نے ایسے جوانیاں بھی دیکھی اور ایسے جنازے بھی دیکھے کہ لوگ جن کے حسن کی تعریف کرتے تھکتے نہ تھے ہم نے ان کو بھی کفن میں لپتے دیکھا اور ہم نے ایسے جنازے بھی دیکھے کہ جن کے جسم پر ایک بھی بال کالانا رہا ہر بال سفید ہو گیا ہر عمر کے جنازے دیکھے یہ کوئی گارنٹی تو نہیں کہ جب آم پکے تب ہی پیڑ سے گرے کبھی کبھی آندھیا کچھی یمیاں بھی پیڑ سے گرا دی رہا تھی بھرو سامت کرو سانسوں کی ڈوری ڈوٹ جاتی ہے چھتیں محفوظ رہتی ہے حویلی ڈوٹ جاتی ہے یقین جانو جس نے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لیا اس نے زندگی کا بڑا مقصد حاصل کر لیا ورنہ رہ رہ کے خیال آتا ورنہ رہ رہ کے خیال آتا قبر میں جا کے بھی ملال آتا کہ دنیا میں سب کچھ دیکھا گمبدے خزرہ نہ دیکھا تو گئے تھے اگر حضور کا روزہ نہ دیکھا تو گئے کیوں تھے بھائی نوجوانوں دل حضور سے لگا لو دل حضور سے لگا لو میں اب اکثر ایک بات کہتا ہوں یہ جو بات کسی نے کہی تھی بلا وجہ نہیں کہی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا خدا کی قسم دعائیں کیا کر واللہ ہمیں مصطفیٰ کی نظروں میں چڑھا تھا ہاں یہ دنیا کا بڑا مقصد حل ہو جائے گا اگر حضور کی نظروں میں چڑھ گئے تو ان کی نظروں میں آ جانا یہ بڑی کامیابی ہے اور جو حضور کی نظروں میں آ جائے پھر وہ اگر زمین پہ چلنے والا بلال ہونا تو جنت کی بھوریں اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتی ہیں اس لیے کہ حضور کی نظروں میں آ گیا ہے بڑی بات ہے حضور کی نظروں میں آ جانا جوانوں دل حضور سے لگاؤ دل حضور سے لگاؤ یہ دل دنیا کی عاشقی اور عوارقی کے لیے نہیں ہے یہ دل مصطفیٰ کے پیار کے لیے ہے حضور سے وفا کے لیے ہے کہ تم نے دنیا کا یہ نشب و فراز نہیں دیکھا یہ دنیا کے تم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے یہ لوگوں نے کیا کیا نہ کیا ہمارے پتن سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا لباس چھینہ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا شاید ہم کامیاب ہو گئے پھر غستاخی کا ایک شوشہ چھیڑا اور جب یہ بات شام نے آئی تو بھلے لباس مصطفیٰ جیسا نہ تھا لیکن پینٹ والا بھی میدان میں اتر گیا اور اس کا بھی نعرہ یہیتہ جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے مریں گے تب بھی مصطفیٰ ہاں یہ دنیا کا کھیل رہا پھر ہمارے چہرے سے مصطفیٰ کی سنت چھینی گئی ہمارے ہاتھوں میں جو مصطفیٰ نے اپنا کردار دیا تھا کہ پیٹھ کے کھانا ہمارے ہاتھوں میں کھڑے کر کے برطن تھمائے گئے کہ تجھے انسانیت کے لحاظ سے نہیں تجھے گدھو کی طرح کھانا ہے تم نے چل پھر کے کھایا دنیا نے جشن منایا کہ ہم نے ان کا لباس لے لیا ان کے چہرے بدل دیئے ان کا طرز زندگی بدل دیا جو بیٹھ کے کھاتی تھی قوم کھڑے ہو کے کھانے لگی جس نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا شاید اب تل سے مصطفیٰ کو نکال بیٹی ہوگی پھر شیش و شوشہ چھوڑا گیا پھر مصطفیٰ کے خلاف بھوکا گیا لیکن خدا کی قسم یاد رکھئے کہ جب مصطفیٰ کے خلاف زبان کھلی ہے کوئی نہ کوئی خالد بن ولید میدان میں آیا ہے جب جب نبی کی عظمت پہ بھوکا گیا گیا تب تب کوئی نہ کوئی غازی المدین آیا ہے جب جب مصطفیٰ کے خلاف بھوکا گیا گیا تب تب کوئی نہ کوئی غازی منتاز قادری سامنے آیا گیا اور دنیا چان گئی ہے کہ اس قوم کا لباس بدل دو فرق نہیں پڑتا ان کے چہروں سے داریاں لے لو فرق نہیں پڑتا وقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں کھئی بھی رہے کسی بھی حال میں رہے اگر چوتے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے مرتے ہیں تب بھی مصطفیٰ کے لیے مرانا اللہ وکہ ناری تکبیر ناری رسالت علماء اہل سنت ناری تکبیر ماشاءاللہ اب شکوہ تم سے ہے حضور کے نام نے تو تمہیں بچا لیا لیکن اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی تعداد میرے سامنے ہے اور اکثر میں گفتگو جوانوں سے کرتا ہوں ہاں جوان دل نبی سے لگا دل نبی سے لگا ایک کارٹون بنانے کی بات کی گئی مازاللہ اور نقل اشکی بنائی جاتی ہے جس کا پہلے سے کوئی نشان موجود ہو ہاں اور جو تشور ہی میں نہ آئے اس کا نقشہ کون بنا سکتا ہے حالہ حضرت نے حد کر دی تعریف کی اور خدا کی قسم کہتے ہیں لمیاتی نظیر و کبھی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سارا جانا اس شام سے تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حال حضرت کیا کہتے ہیں خدا کی قسم قربان جاؤ حال حضرت امام احمد رضا نے جب بات کہی تو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سب سے آلہ و آولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سارے بولیں ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور یار لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضور کا کارٹن بنایا میں کہتا ہوں ظالموں جو تشور میں نہیں آسکتا اس کا تم قلم سے نقشہ کیسے بنا سکتے ہو بتانا کچھ اور چاہتا ہوں پیارے ذرا سنیں بتانا کچھ اور چاہتا ہوں ذہن میں میری بات اتار کے رکھنا ایک بار کارٹن کی بات شپی دنیا کا ہر انسان پود گیا اور تڑپ گیا اور تڑپنا بیچا یہ تھا کہ حضور کی توہین کی گئی مزرہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا داڑی سنت حضور کی ہے ہے کہ نہیں داڑی سنت حضور کی ہے ہر جمعہ کو مونڈ کر کے اسے نالی میں بہاتی ہو کیا تمہیں مصطفیٰ کی نسبت یاد نہیں آئی ہر جمعہ کے جمعہ تم نے داڑی صاحب کی اور اس کو نالی میں بہایا تمہیں آقا کی محبت یاد نہ آئی بھائی یہ حضور کی سنت ہے اسے سمحان نہ سیکھو اسے رکھ نہ سیکھو سرکار مفتی آزم ہند علیہ الرحمت و الرزوان کے پاس لوگ تعویز لینے آتے ہیں اگر داڑی نہ ہوتی تو آپ فرمایا کرتے تھے حضور کی دو گرام کی سنت نہیں سمال سکتا دس گرام کا تعویز کیسے سمال لے گا فرماتے تھے صرف داڑی سجھالے صرف داڑی سجھالے تعویز کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گا آج ہماری قوم کا علمیہ نہیں ہے آج کہا جائے جوان داڑی رکھ تو کہتا ابھی عمر نہیں آئی ہے ابھی وقت نہیں آیا گا بھائی وقت کب آئے گا کہتے ہیں کہ نہیں اگر کچھ جوان داڑی رکھ بھی لینا تو گھر والے کہتے ہیں ابھی سے تُو نے داڑی رکھ لی ابھی کوئی وقت آیا مجھے بتا تو سہی داڑی کا وقت اگر جوانی نہیں تو پھر کون سا وقت ہے رب کی مشیعت کو آپ دیکھئے دانت جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس وقت دانت ہوتے ہیں بچے کے بولیں سارے پیدائش کے وقت دانت ہوتے ہیں بچے کے زور سے بولیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا کیوں کیونکہ وقت کیونکہ وقت نہیں ہوتا اس وقت دودھ پینے کی عمر ہے اس لیے اس کو مسورے صرف رکھے گئے تاکہ وہ دانت دودھ پیئے اور اگر اس وقت کچھ کھا لے تو میدہ اتنا طاقتور نہیں کہ حضم کر لے جیسا میدہ ویسا ہی مو میدہ مضبوط ہوا رب نے دودھ کے دانت جمائے دودھ کے دانت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مضبوط چیز نہیں کھانی ہے رب کی خدرت دیکھئے زیادہ مضبوط چیز نہیں کھانی ہے جیسے دانت ویسی غزہ کھانی ہے اور جیسا میدہ ویسی دانت اگر گئے پھر وہ ٹوٹے میدہ اور مضبوط ہوا پھر ہمارے مضبوط دانت نکالے گئے بندہ کہتا ہے داری کی ابھی ضرورت نہیں وقت نہیں اور بے وقت تو وہ دانت نہیں ہوگا تھا تو بے وقت تو داری کیسے جمع دے گا ہم کیسے کہتے ہیں اس کا وقت نہیں آیا اللہ اکبر انا ایسا نہیں جب یہ جمع آئی گئی تب اس کا وقت تھا اور جب یہ جمع کے آئی ہے تو اس کی ضرورت ہے بندہ مڑا مڑا کے کیا سمجھتا گئے کہ یہ بلا ضرورت جمع کے آئی ہے اس کی مشیط پہ انگلی نہ اٹھا داری بار بار نکل کے کہتی نادان مجھے نہ مڑا تو نہیں جانتا میں کتنے کام کی ہوں میں کتنے کام کی ہوں مجھے سمحال نہ سی تو منڈاتا رہا یہ نکلتی رہی تو یار آج بندہ کہتا ہے کہ حضور کی طرف سے توجہ نہیں ہے میں کہتا ہوں توجہ کب ہوتی ہے جب دل ٹوٹا کرتے ہیں تب ان کے پیار کا نگینہ بنا کرتا ہے اللہ اکبر ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ قیمت پایا کرتے ہیں ہم نے ان کے پیار میں کون سا پتھر کھایا گئے کب قریبان ہمارا پکڑا گیا کبھی غور بھی کیا کرو جوانوں ان کے نام پہ پتھر کھا کے تو دیکھ خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہوگی لیکن ذرا سوچ تو شہی اگر کسی لڑکی نے کہہ دیا تمہارا چہرہ داڑی میں اچھا نہیں لگتا جوان گیا اس نے شیوینگ کرا دی اگر مانے کا تیرا چہرہ داڑی میں اچھا نہیں لگتا تم نے جا کے داڑیاں منڈا دی اللہ وقت پر ان کے نام پہ ذرا دنیا چھوڑ کے تو دیکھو وہ کیا تھا وہ ایک جوان کی کہانی سن پیارے کسی جوان کا رشتہ ہوا جب رشتہ ہوا کلین شیف تھا کسی مولوی کے ذریعے اس نے نصیح سنی کہ سنت مصطفیٰ کی کتنی عظیم ہے یہ بندہ قبر میں جاتا ہے اور داڑی ہوتی ہے فرشتے حساب لینے آتے ہیں چہرے پہ داڑی دیکھ کے کفن ڈھک دیتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ کیوں حساب نہیں لینا تو وہ مسکر آ کے کہتا ہے حساب کی ضرورت ہی نہیں چہرے کی تاری بتا رہی ہے غلامی میں مصطفیٰ کی زندگی گزار کے آ رہا ہے یہ فضیلہ سن لی اس نے داڑی رکھ لی سنیں حج کرنے بندے بہت جاتے ہیں لیکن حج اکثر لوگ آج کل ٹائٹل کے لیے کل رہے ہیں حاصل بھائی کہ یہ سچائی نہیں پہنچا گمبت خضرہ پہ سیلپ لینے لگ گیا وہ بھائی مقدر پہ ناز کر زمین پہ پہنچا ہے جہاں پہ فرشتوں کو بار بار آنے کی اجازت نہیں ہے قسمت کا دھنی ہے اور وہاں جا کے سیلپ ایک نظر گمبت خضرہ کو دیکھا اور پھر پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا یہ کہاں کا عشق ہے اور یہ قوم سادب ہے وہ کہا تھا کسی نے میں کہاں ہوں یہ سمجھنوں تو اٹھاؤں نظریں اللہ اکبر وہ مقدر پہ ناز کر حالہ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا محقہ ہے ہو جانے والے کہاں گئے یہ عشق کہاں گیا یہ پیار آج بندہ سہل فلے نے کڑا ہو جاتا ہے آج ہمیں موبائلوں سے فرشت نہیں ذرا سوچیں اس نے سنا کہ داڑی کی بڑی برکت ہے جوان نے داڑی رکھ لی جب برات پہنچی سسرال والے کہنے لگے نہیں جی یہ لڑکا تو ہم نے پسند نہیں کیا تھا یہ تو داڑی والا ہے ہمیں تو کلین شیف چاہیے لوگ کہنے لگے نہیں جی لڑکا تو وہی ہے لیکن داڑی رکھ لی انہیں کہاں تو سمجھا نہیں میرا مقصد ہے یہ داڑی منڈائے گا تب نکاح کیا جائے گا اللہ اکبر یہ سودا اس نے رکھا داڑی منڈائے تب نکاح کیا جائے گا برنا برات واپس جا سکتی ہے جب اتنی بات لڑکے کے باپ کے سامنے آئی اس نے بچے کو بلائیا کہنے لگا بیٹے لگ دے جگر نور نظر میں تجھ سے داڑی رکھنے کا انکار نہیں کرتا سر کتنی بات مان لے آج داڑی منڈا دے تاکہ باپ کی عزت رہ جائے باپ کی پگڑی کی لاج رہ جائے جب اتنی بات باپ نے کئی بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہنے لگا بجی بتائیے تم تو کہتے ہو کہ میں گمبد خضرہ پہ جب گیا تھا حضور کے روزے پہ حاضری ہوئی تو مجھے حضور کے عشق نے ایسا تلپایا کہ میں بے ہوش ہو کے گمبد خضرہ کے پاس گر گیا تھا بچے نے کہا تھا جوان میں بجی بتائیے وہ کونسا عشق تھا جو گمبد خضرہ پہ بے ہوش کر کے گرا دیا تھا آج کونسا عشق ہے جو داڑی منڈانے کی بات کرتے ہو باپ نے کہا لخت جگر نور نظر آج حصت پہ بات آگئی ہے اے میرے بیٹے آج آج کے لیے داڑی منڈانے تاکہ نکاح ہو جائے اور ہم حصت سے واپس جا سکیں بچہ کہتا بابا جی یہ کونسے عشق کی بات کر رہے ہو کل کل لہجہ کونسا تھا آج کل لہجہ کونسا ہے پیٹے نے کہا پا مجھے داڑی نہیں مڈانی ہے نکاح ہو یا نہ ہو میں سنت مصطفیٰ کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتا باپ نے کہا پیٹے اگر تو سنت مصطفیٰ نگی چھوڑے گا تو آج تجھے فائصلا کرنا پڑے گا یا چائدہ چاہیے یا تجھے داڑی چاہیے بچے نے کہا بابا اگر یہ فائصلا میرے اوپر ہے تو مجھے کچھ منٹ چاہیے باپ نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے بیٹا باب کی جگہ سے اٹھا اور وہاں گیا جہاں پہ کونہ دان رکھا ہوا تھا اور جانے کے بعد سہرہ اتارا اپنے گلے کے بھولوں کے ہار اتارے کچڑے کے دھیر میں ڈالے رکیہ مدینے کی طرف روکے کہا تھا یا رسول اللہ جو دنیا کی عائش تری سنت چھوڑ کے ملے وہ عائش نہیں چاہیے اگر عشق کے بدلے میں دنیا قوا نہیں پڑی تو یہ میرا دعویٰ ہے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں تری دی ہوئی سنت کو کسی قیمت پر جھوڑا نہیں دا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت غلماءِ اہلِ سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ 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 دیکھو تو سہی جوان نے کہا بجی نکاح چھوڑ سکتا ہوں سنت نہیں چھوڑوں روتا ہوا ہار پھین کے چلا دلال بڑے واپکا بیٹا تھا لیکن ایک ہی جوڑی کپڑے تھے خوددار تھا ہاتھ نہ پھیلا سکا ادھر ادھر دربدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ادھر ادھر پھڑتا رہا لیکن خدا کی قزم تم نہیں جانتے ان کی نظروں میں جو چڑ جائے پھر وہ لاوارش تو نہیں رہتا وہ کہیں بھی کسی بھی حال میں رہے مصطفیٰ کو خبر رہتی ہے وہ دربدر پھڑتا رہا موسم گزر گیا سردی کا موسم آیا ایک ہی جوڑی کپڑے لے کے گھر سے چلا تھا وہی جو پہن رکھے تھے انہی کو اتارتا تھلتا پھر پہنتا پھر اتارتا تھلتا پہنتا سردی آگیا برداشت کرتا رہا کبھی بغل میں ہاتھ دوائے کبھی کمر پہ ہاتھ باندے یوں ہی پھڑتا رہا سردی حد سے بڑی اللہ اکبر اب جب برداشت سے باہر ہوئی سردی کہنے لگا اب کہاں جائیں تو ایک مسجد نظر آئی مسجد میں گیا صف میں لپٹ کے کونے میں بیٹھ گیا اسی بستی کے اندر محلے میں کمیر رہتا تھا یہ اپنے پستر پر شان کی نیل سو رہا تھا جیسی آنکھ لگی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے آ کے کہنے لگے تو چین سے سو رہا ہے میرا بیٹا مسجد میں سردی میں بیٹھا ہوا اللہ اکبر آنکھ کھوی دوڑ لگا دی مسجد میں گیا اندر جا کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا کہنے لگا حضور نے جو کہا وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہے ضرور اس نے غور کیا کچھ نظر نہیں آیا کونے میں صف کھڑی تھی اس نے صف ہٹائی کھول کے دیکھی اس میں جوان بیٹھا تھا ہاتھ پکڑا گھر لائیا گرم کپڑے پہنائے بستر پہ سلایا اگلے دن جوان اٹھ کے کہنے لگا میں جانا چاہتا ہوں چیخ نکل گئی امیر کی قتم پکڑ کے کہنے لگا کچھ دن مہربانی کر میرے گھر کا مہمان اورAAAA اس نے کہا بطا اتنی مہربانی کیوں کیوں اس نے پوچھا ایک بات بتا نیکی کونسی کر کے آیا ہے بتا نیکی کونسی کر کے آیا ہے کا بات کیا ہے میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی کہا نہیں کچھ تو نیکی کر کے آیا ہے کہا مجھے نہیں یاد ہے کہا پھر تُو نے یہ بات کیسے کہہ دی میں نے نیکی کی وہ کہنے لگا کر تُو نے نیکی نہ کی ہوتی تو مصطفیٰ تجھے بیٹا نہ کہتے تجھے حضور بیٹا نہ کہتے تجھے حضور بیٹا نہ کہتے کہا بات کیا کہہ رہا گئے کہا سن جب تُو رات کو آ کے مسجد میں لیٹا بیٹا صف کے اندر میں بھی بستر میں لیٹا تھا میرے خواب میں مصطفیٰ آئے مجھ سے فرمانے لگے تُو بستر میں لیٹا آئے میرا بیٹا سرتی میں مسجد میں بیٹا ہوا گئے کہا بتا تو شہی گونسی نیکی کر کے آیا گئے جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے بیٹا کہا وہ جوان کی چیخ نکل گئی اللہ وقت پر رو کے کہنے لگا کہ صرف ایک سودا کیا تھا ان کے نام پر تو اتنا خیال رکھتے ہیں اگر زندگی ان کے نام کر دیتا تو اتنا خیال کرنے لگے نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ جسم کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے تُو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تُو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح اور یار عزق کرن سے دل لگا خدا کی قسم ان کا عزق کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا اور زندگی کس جگر پہ گزاری تُو نے کہاں گزار رہا ہے خدا کی قسم سب سے کامیاب وہ ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا جو مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا اس سے کامیاب کوئی بندہ نہیں ہاں حضور کی نظر کا کمان دیکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ حنایت پہ اللہ خواہ سلام خدا کی قسم حضور بیٹھے ایک جوان اتنا حسین جوان کے حضور کو پیارا لگا بتا وہ کتنا حسین ہوگا جو میرے مصطفیٰ کو بھی پیارا لگے مصطفیٰ کے سامنے سے گزرا میرے حضور کی نگاہ پڑھ دی خیال آیا اتنا حسین اگر یہ دوزخ میں گیا تو مجھے تکلیف ہوگی اللہ اکبر ہاتھ اٹھ گئے یا اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے اسے ایمان کی دولت دے دے اور حضور آگے بڑے ہاتھ پکڑا کہنے لگے اکرمان میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا اس نے کہا نہیں مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا میرے باپ نے مرتے مرتے ابو جہل نے کہا تھا مر جانا محمد کا دین قبول نہ کرنا لیکن اسے کیا پتا تھا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے وہ تو ایک دن کا سودا خدا کی قسم میرے حضور نے فرمایا کلمہ میرا کیوں نہیں پڑھ لیتا اس نے کہا نہیں مرتے سکتا ہوں کلمہ نہیں پڑھ سکتا حضور سے ہاتھ چکایا دوڑ لگا دی دوڑ لگا تھا دوڑتا جاتا کہتا بھاگتا جاتا کہا میرے باپ نے کہا تھا مر جانا محمد کا دین قبول نہ کرنا یہ کہتے کہتے دوڑ لگائینا اللہ وہ اکبر سوچا اب بچنا کہاں ہے یہ بھی جانتا تھا جسے مصطفیٰ پسند کرنے اسے کوئی بچا نہیں سکتا یہ بھی جانتا تھا جسے مصطفیٰ پسند کرنے پھر تو وہ پچی نہیں سکتا اب اپنے حضور کا عشق دیکھیں اس نے دوڑ لگائی کہا گیا سیدھا وہاں گیا جہاں اس کے بدھ رکھے بدھ کھانے گیا اور چاہ کے کہنے لگا پوری زندگی تمہاری عبادت کی ہے آج بچا لونا پوری زندگی عبادت کی ہے شہزاد سرکار مولا علی خلیفہ حضور سرکار تاجو شریعہ حاقائی مولائی حضور سید نفیس الرحمن شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے بابرکت قدم مجلس نور کا حصہ بننے جا رہے ہیں استقبال کر لیں سب لوگ نارے تکبیر نارے رسالت آمد شہزاد امام حسین خلیفہ حضور تاجو شریعہ جشن سرکار غوث العظم میں گدارش کروں گا آپ لوگا دب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آل نبی اولاد علی سبحان اللہ کی آمد آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ زیارت کا بھی سواب اٹھائیں اور ذکر سننے کا بھی سواب کمائیں زور قبلہ کی اجازت ہو تو میں بفتگو آگے بڑھاؤں تھوڑی دیر آپ کے سامنے میں اوروں یہ سمجھیں کہ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں درمہ آپ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ مرز کر رہا تھا کہ حضرت اکرمہ نے دوڑا لگائی سنیں اور قریب کریں اپنی زندگی کو حضور سے قریب کریں دوڑا لگائی وہاں پہنچے جہاں ہوں بدخانہ تھا جس کو لوگ پوچھتے تھے وہ بدھ رکھے ہوئے تھے اور جانے کے بعد سجدے میں سر رکھا اور چیخ کے کہا کہنے لگے میرے خدا مجھے بچھاؤ مجھ پہ نظر محمد کی پڑھ گئی ہے جب لفظ محمد آیا نا تو جو بدھ تھے سب کے سب موں کے بل گرے اور ٹکڑے ہوئے ان کے اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے آباز آئی اکرمہ تجھے کون بچا سکتا ہے تجھ پہ نظر محمد کی پڑھ گئی ہے اللہ وقت پر بڑا ناز تھا جن کی پوچھا کرتے تھے جب وہی موں کے بل گرے اور ٹوٹے ٹکڑوں سے آواز آئی اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا چیخ نکلی اکرمہ کی توڑ لگائی کہنے لگے مر تو سکتا ہوں لیکن دین قبول نہیں کرنا ہے اللہ وقت پر چڑے ایک پہاڑ اوچے سے ٹیلے پہ اس کے دامن میں دریہ بہ رہا تھا اپنے آپ کے بارے میں سوچا کیوں نہ دریہ میں اپنے آپ کو غرب کر دوں تاکہ ان کا دین قبول کرنا نہ پڑے آپ نے چھلانگ لگائی پانی کے اندر جیسی چھلانگ لگائی ہے دوبنا چاہتے تھے لیکن موجو نے آغوش میں لیا اٹھا کر کے کنارے پہ لاکے رکھ دیا سوچا اتفاق ہو سکتا ہے پھر چڑے اچائی پر پھر چھلانگ لگائی پانی میں پھر آپ موجو نے اٹھایا پھر کنارے پہ لاکے رکھا جب تین مرتبہ چھلانگ لگائی اور تینوں مرتبہ کنارے پہ آگئے پھر آپ نے رکھیا دریا کی لہروں کی طرح کہنے لگے بتا تو شہی اگر میں ٹوبنا چاہتا ہوں تو تم ڈباتی کیوں نہیں اس کی لہروں نے کہا تھا اکرمہ جس پہ محمد کی نظر پر جاتی ہے وہ ٹوبا نہیں کرتے اگر ٹوبتے بھی ہوتے گئے تو کنارے لگ جایا کرتے یہ ان کا عشق ہے پھر واپس پلٹے حضور کی قدموں پہ آگئے میرے حضور مسکر آئے کہنے لگے کیا بحال ہیں کہنے لگے بس اب حد ہو گئی دور جانے کی اب دیر نہ کریں ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے اپنا بنانے فرمانے لگے کیا دیکھا ایسا جو دوڑ کے آگیا کہنے لگا میں مان لیا جس کا عشق یہاں ڈوبنے نہیں دیتا اس کا پیار قیامت میں جلنے کیسے دے سکتا ہے اللہ ہوا پر اوہ عشق کر جوان حضور سے عشق کر حضور سے وفا کر کائنات میں سب سے پڑی دولت اگر ہے تو مصطفیٰ کی وفا ہے حضور کا عشق ہے آج دنیا نعرے لگا رہے ہیں آئی مفقیران قوم ملد بھی ہیں مدبران قوم ملد بھی ممبر شریف پر ہیں لیکن ایک بات مجھے بتائیے تکلیف ہوتی ہے میں کشنگنج کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا پروٹیش چل رہا تھا بچیاں ہاتھ میں بینر لے کر کے نقاب کے لیے مقلاب زندہ بات کے نعرے لگا رہی تھی حق ہے ہمارا پروٹیش کرنا حق ہے اپنے حق کے لیے آواز پلند کرنا لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کھرناٹک کی بیٹی کے نقاب کو لے کر کے آواز اٹھی دنیا نے فخر کیا اس کی نعرے تکبیر پر پھر ہم نے کیا کیا ہم اپنے حق کے لیے بیٹیوں کو لے کے میدان میں اتر گئے تکلیف اس بات سے ہوئی جب پردے کے حق کے لیے بیٹیاں بے پردہ نکالی اس بات سے تکلیف ہوئی اسلام تو بیٹیوں کی آواز کو بھی حکم دیتا ہے کہ یہ بھی عورت ہے یہ احتجاج کی ہم نے صورت نکالی ہم نعرے لگانے لگ گئے روڈوں پہ نکلے بیٹیوں کو لے کر کے اور اس کے بعد ہم نے فخر محسوس کیا اخباروں میں چھاپا گیا کہ فلان جگہ اتنی بیٹیوں نے احتجاج کیا اتنی بیٹیوں نے احتجاج کیا چھوٹی سی فکر ہے چھوٹی سی عقل ہے لیکن بات کہنا چاہیتا ہوں پیارے اگر احتجاج ہی کرنا تھا تو سو دیر سو بیٹیوں کو لے کر روڈ پہ نہ نکلتے پچاس بیٹیوں کو لے کر کے میدان میں نہ آتے ان کو بے نقاب کر کے روڈوں پہ نعرے نہ لگواتے احتجاج کی پہتر صورت یہ بھی تو تھی کہ جب وہ ایک بیٹی کے نقاب اتارنے کی بات کی گئی تھی تو تم ہر بندہ اپنے گھر کے اندر پردے کو لازم کر دیتا نقاب کو لازم کر دیتا جس بیٹی نے پچاس سال سے نقاب نہیں پہنا کہہ دیتا آج کے بعد تجھے نقاب اتارنے کی ضرورت نقیق ہے جب بھی گھر سے نکلے بے نقاب نہیں با نقاب ہو کے نکلنا ہے بے پردہ نہیں با پردہ ہو کے نکلنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لجک دی ہے چتنا کے تباہوں کے اتنا ہی ہرا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوثِ آزم کانفرنس مفتی حمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاء اللہ ہاں اسکول سے نقاب اتارا گیا تو قوم کے کلیجے پھٹ گئے اسکول کے لیس کی بات آئی تو قوم کے سینوں میں آگ لگ گئی میں پوچھنا چاہیتا ہوں اس قوم سے صرف نقاب کی بات آئی تو تمہارے کلیجے پھٹ گئے لیکن جب تم بھائی کی شادی میں بیٹیوں کو بے پردہ لے کے جاتے ہو تب تمہاری خیرت کہاں ڈوب جاتی ہے جب تم شادی بھی آکے اندر ننگے سر بیٹیوں کو کھلے بار لے کے جاتے ہو تب تمہاری خیرت کہاں جا کر کہ ڈوب جایا کرتی ہے اس وقت تمہاری حیاء کا چرازہ کیوں نکل جاتا گئے سچ تو یہ کہ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنے گھروں کو ہم نے برباد کیا گئے بے حیائی کو ہم نے لاغو کیا گئے کاش کل ہم نے اپنی پیٹی کو بے پردہ نہ نکالا ہوتا شادی بھی آکے اندر نی مریا پیٹیوں کو نہ لیا گیا ہوتا تو ان کی اوقات نہ تھی یہ پردے پہ ہاتھ اٹھا دیتے خدا کی قسم یہ جانتے گئے کہ ہمارا اپنا معاملہ یہ گئے کہ تلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پیر شیلوں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے ارے دشت دو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پیر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے نارے تکبیر نارے رسالت غلماء اہل سنت سبحان اللہ بتاؤ تو شہی ہمارے گھروں میں بے حیائی کہاں سے آگئے ہمیں اس وقت بیٹیوں کا پردہ یاد کیونی رہا جب بیٹی کو نیم اوریاں لباس پہنا کر کے باپ مسکراتا رہا ایک ہنگامہ یہ محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑوں پھاتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے کیا یہ ہماری لاپروائی کا نتیجہ نہیں کل اگر بیٹی کسی باپ کا بھو کالا کر کے چلی جائے تو آکے کہتی حضور سے یہ صاحب تعویز دے دو بیٹی کل سے گایا بے ابھی کسی کو پتا نہیں چلا ہے ایسا تعویز دے دو لوٹ کے آ جائے مجھے بتا تو شہی تو نے پائیس سال لاپروائی کی کیا پیر صاحب کا دو لائن کا جو تعویز ہوگا تیری بیس سال کی خطاؤں پر پانی پھر دے گا کیا پرورش کی تو نے بیٹی تیجی مجھے بھی بتا سمجھا نا مجھے بیٹی کو کیسے پالا آج کوئی بات آتی ہے نہیں یہ علماء بیٹھے یہ بڑی سادہ تھی اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے نا بیٹی کو پردے میں رکھ بھائی غیر محرم کے ساتھ نہ بھیج محرم کے ساتھ لے جا کر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو لے کے گیا نا بائیک پر بٹھا کے وہ ہمارا مو بولا بیٹا ہے یہی تو بات کہی جاتی ہے مو بولا بیٹا مارکی تم نے بھیج دی بیٹی کس کے ساتھ مو بولے بیٹے کے ساتھ اور مو بولے بھائیو تم سے بھی ایک بات کہوں جو مو بولے رشتے آج کل چل رہے ہیں یہ زہر سے کم نہیں ہیں مو بولے رشتے حضرت مسئلہ کیا ہے اگر مو بولی بہن کے گھر پہ کوئی فنکشن ہے تو بیس بیس ہزار کا گفت لے کے جا رہا ہے کس کے یہاں پہ میری بہن لگتی ہے مو بولی بہن اور سگی بہن سو روپے کی دوا کے لیے بیٹھی تجھے اس بہن کا دروازہ یاد نہیں آیا تجھے ساری شان مو بولی بہن کے گھر پہ دتس ہزار کے گفت دینے میں یاد آئی تجھے کبھی سگی بہن کی آہ کی آواز ترے کانوں تک نہ آئی سگی بہن فون اٹھا کے کہے بھائی آہ شوہر کی طبیعت خراب دوا کے لیے پیسے نہیں تو ظالم تو فون بند کر لے اور رات کے تین بجے مو بولی بہن فون کر دے کہ بھائی در لگ رہا ہے تو تُو سب کو چھوڑ کے دروازے پہ جا کے نوکر بن کے بیٹھتا ہے تجھے حیاء نہیں آئی وہ سگی بہن کی قدر کر خدا کی قسم جو رشتے حضور نے نبھائے گئے وہ کائنات میں کوئی نبھا کے دکھائی نہیں ہاں تم سگی بہن کی بات کرتے ہو اٹھا تاریخ میرے حضور کی اللہ ہوت پر آج بندے کا مزاج دیکھی سگی بہنوں کا خیال نہیں آتا کیا ایسا نہیں ہے آج بہنیں سگی بہنیں رشتے کرتی ہیں بھائی سے کہ کہتی ہیں بھائی آجانا بیٹے کی برات ہے تو بھائی کیونکہ اپنے آپ کو تو کچھ اور ہی سمجھتا کہتا ہم اس سے پوچھ کے رشتہ کیا تھا بیٹے کا کہ نہیں پوچھنا پائی کہتا پھر مجھے نہیں آنا تو نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں تو بہن بہن ہوتی ہے رو دیتی ہے بھائیہ غلطی ہو گئی آنا ضرور بڑے بڑے زارم بھائی ہے کہتے نہیں نہیں مجھے نہیں آنا کتنی بہنیں دپٹے اتار کے قدموں میں رکھ دیتی ہے کہ میری عزت کا معاملہ اگر تو نہیں آیا تو سمجھ کیا کہے گا لیکن بھائی ان دپٹوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہے وہ ہایا آکر اللہ کا شکر ادھا کر اگر تیرے آنگن میں بہن رہتی ہے نصیب والا ہے اگر تجھے بہن کا پیار ملا ہے ورنہ اگر بھائی اٹھارہ بھی بہن نہ ہو نہ تو آنگن سونے لگتے ہیں آنگن سونے لگتے ہیں اور بھائی ایک ہو اٹھارہ بہنیں ہو بھائی کوئی بھی نہ ہو اور پھر بھی آنگن میں اگر ایک بیٹی ہو پورا آنگن جمن لگا کرتا ہے یہ نسبتیں ہوتی ہیں اور یہ رشتے اللہ نے پیار کے بنائے ہیں خدا کی قسم یہ رشتے اگر نہ ہو پھر زندگی عجیب لگتی ہے ان سے پوچھو جن کے آنگن میں بہن نہیں وہ بہن چھوڑ باپ سے پوچھ جس دن سے بیٹی رخصت ہو کے گئی ہے ایسا لگتا ہے آنگن کی خوشیاں لے کے چلی تھی ہاں اس کے قدموں سے بہارے رہتے ہیں آج بندہ سگی کو بھول بیٹھا اس سو تیلے کے باتیں پورے کرنے کے لیے کہاں کہاں چکتر نہ لگائے کہ میری مو بولی بہن ہے آج سگی بہن کا پیار دیکھ میرے حضور کی ایک بہن کی کہانی سن سگی کی بات نہیں اللہ تجھے انداز بیان میرا بہت سوخ نہیں ہے شاید تو تر جائے ترے دل میں میری بات واقعہ سنانا مقصود نہیں دل میں ایک بات اتارنا چاہتا ہوں حضرت حلیمہ شادیہ کی شہزادی حضرت شیمہ ہیں اللہ اکبر میرے حضور نے جوانی کی تحلیز پر قدم رکھا اور جب آپ نے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ رہتی تھی اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ قیدی بن کے جب آئے اللہ اکبر حضور نے اعلان فرما دیا شہابہ کے مشورے سے کہ جو اتنا اتنا پیسہ دے جائے وہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جائے تو اکثر کام جو کمزور لوگ ہوتے ہیں چندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں چندے کے ذریعے یا بڑے کام چندوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت شیمہ کے محلے میں چندہ ہونے لگا سنیں ذرا دلتھام کے بعد چندہ ہونے لگا نا لوگ دروازے پہ پہنچ گے شیمہ کے کٹ کٹ آیا کہ اب آتے کا چندہ تو کہ کس لیے کہا کہ ہمارے کچھ قیدی ہمارے کچھ فوجی قیدی قیدی بنائے گئے ہیں کچھ بیسہ دیں تاکہ انہیں چھڑا کے لائیں حضرت شیمہ پوچھ بیٹھی قیدی کس نے بنایا ہے تو چندہ کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ محمد نے قیدی بنایا ہے اللہ اکبر لفظ محمد آیا نا تو بس پھر کیا تھا آنکھوں میں سفیدی اور چمک آ گئی فرمانے لگی ایک بار اور کہنا کس نے پھر کہا محمد نے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ اور زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ کس نے قیدی بنایا جب پھر نام لیا تو آپ فرمانے لگی کون ہے کیا وہ تو نہیں جن کے والد کا نام عبداللہ ہے کہا ہاں وہی ہے کہ عبد المطلب کے پوتے تو نہیں ہیں کہا وہی ہیں کہا وہ تو نہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے کہا وہی ہیں آپ نے اتنا سنا فرمایا پھر چندہ بند کرو سنے زراربابی ممبر کی دعائیں چاہیے پھر فرمایا چندہ بند کرو کہنے لگی کیا قیدی نہیں چھڑائے جائیں گے لوگوں نے کہا کہا قیدی چھڑائے جائیں گے کہا کیسے کہا تم نہیں جانتے ہو جس کو تم بات کر رہے ہو نا جس کی وہ میرا بھائی لگتا ہے عجیب فغر ہوتا بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہنے لگی وہ میرے بھائی لگتے ہیں کہا پھر اس نے کہا اس کی چوکٹ پہ دولت نہیں چلے گی بہن کی جھولی چلے گی بہن کی جھولی چلے گی آج بہن دروازے پہ آکر رو کے چلی جاتی ہے وہ بھائی کہتا نانا یہاں زیادہ نہ آیا کر تریانے سے گھر کا سکون جاتا ہے باوی کہتی کہ ترا رکھا کیا ہے جو کچھت لے کے چلی گئی وہ خدا کا خوف کر یہ تانے بیٹیوں کو نہ دے ان کی قدم کی برکت سے اللہ روزی نازم کر یہ تانے دیے جاتے اور در دیکھو حضرت شیمہ کہتی ہے مجھے لے کے چلو اللہ وہ اکبر پہنچی سنیں ذرا گھوڑ سے پہنچی اب وہ دور تو نہیں تھا کہ کوئی پوڑا ڈال دے اب وہ دور تو نہیں تھا کوئی کھانٹا بھی راہ میں ڈال دے اب یہ وہ دور تھا صحابہ تلوارے لے کے حضور کی خیمے کے باہر یوں تروائے لگائیں کھڑے گے حضرت شیمہ پہنچ کہیں تلوارے لگا دی کہنے لگے دہاتی عورت کدھر جا رہی ہے آپ نے یوں جھٹکا دیا فرمایا خلو سبیل میرا راستہ چھوڑو کہ نہیں جا سکتی تو آپ نے چلال میں فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں تمہارے نبی کی بہن لگا کر دیا پھر کیا تھا نظریں چھک گئیں تلواریں نیچی ہو گئیں حضور کی بہن آئی لیکن صحابہ کہتی ہے میں یقین نہ تھا میرے حضور کی تو کوئی سگی بہن ہی نہیں تھی فرمانے لگے اجازت ہو تو اندر پوچھ کے آئیں صحابہ دوڑ کے گئی یا رضی اللہ ایک خاتون نے کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں میرے حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کوئی نشانی پوچھ کے آؤ اللہ اکبر جب نشانی پوچھنے کیلئے صحابی آئے کہا میرے نبی فرما رہے کوئی نشانی ہو تو بتا خاتون نے اپنے پازو کے اوپر ہاتھ رکھا اللہ اکبر پہن دیکھو اوہ یار بہن بہن ہوتی ہے کہنے لگی جاؤ ان سے جا کے کہنا بچپن میں ایک بار میری گود میں تھے اور میری زبان سے کل میں ایک کفر نکل رہا تھا تو انہوں نے میرے کاندے میں اپنے دانتوں کے نشان لگا دیئے تھے فرما دیئے ہیں ان سے جا کے کہنا میں نے آج تک ان کے دانتوں کا نشان مٹنے نہیں دیا گئے اوہ یہ بہنے ہوتی ہیں اوہ یار بیوی کے لیے تستس ہزار کے جوڑے لے کے آؤ نتیجے میں پھر بھی یہی کہا جاتا ہے تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا گیا پچاس ہزار کا زیور اللہ تو پھر بھی یہی جواب آتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا گیا کبھی خدا توفیق دے تو عید کے موقع پہ سو روپے کا دپٹہ لے کے بہن کے دروازے پہ چلا جانا تیر سو روپے کا سوٹ لے کر کے بہن کی چوکھٹ پہ چلے جانا تیرے ہاتھ کا دپٹہ دیکھے گی بہن آسو بہا دے گی اور یہ کہے گی بھائی اس کی ضرورت کیا کی میرے پاس وڑنے کے لیے تو پٹہ کافی تھا میرے پاس پہننے کے لیے کبھنے کافی تھے وہ تیرے ہاتھ کا کپڑا دیکھ کر کے رو دیکھی وہ یہ نہیں کہے گی اتنا سشتہ کیوں لائے آگے اگر تو پھر بھی دیکھ کر کے واپس آ جائے اور تسال کے بعد بھی جا تو دیکھ وہ صندوق کے اندر سبھال کے رکھتی گئے اور جب بھی بات آتی گئے نکال کے دنیا کو دکھا کے کہتی ہے یہ میرے بھائی نے دیا ہے یہ میرے بھائی نے دیا ہے اور کتنی پینگلوں کو میں نے یہ کہتے سنا گئے اگر انتقال ہو جائے تو میرے صندوق سے یہ دپٹہ نکالا جائے اور کفن کے اوپر سے یہ دپٹہ ڈال دیا جائے اس لیے کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے کوئی کہتا میرے باپ کی نشانی ہے اور یار بھوٹیوں کو اپنوں کی اتنی نشانیاں پیانی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے دل کا خیال لگی آیا ہم نے نکاح کے بعد انہیں لاوارش بنا دیا ہم نے ان کو شادی کے بعد اپنے سے دور کر دیا اللہ و اکبر جیسی انہوں نے کہا تھا کہ میرے کاندے پہ آج بھی داتوں کے نشان موجود ہیں حضور فرماتے ہیں جاؤ اور بھی کوئی علامت پوچھ کے آؤ جب پوچھنے کے لیے صحابی آئے تو قاتون حضرت شیمہ کہتی ہے جاؤ ان سے جا کے کہنا وہ آئی ہے کہ جو کہتی تھی اللہمہ ابقی لنا محمدہ اللہمہ ابقی لنا محمدہ وہ یار اتنا سننا تھا نبوت کے قدم اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ نبی کے شانے سے چادر سرک کے زمین پہ آئی حضور تیزی سے آئے فرماتے ہیں جہاب آنے دو وہ میری پہن ہے جیسی حضرت شیمہ اندر آئی ہے میرے نبی نے پہن کا ہاتھ پکڑا گئے چادر نبوت والی بچھائی فرماتے ہیں پہن بیٹھ جائی ہے میرے میں تم سے کچھ بات کرنی گئے میرے حضور کا ہاتھ پکڑا حضرت شیمہ تنہائی میں لے کے گئی کہا حضور فرماتے بتا تو بہن بات کیا گئے پھر حضرت شیمہ نے یوں اپنا تامن تھاما اور ہاتھ میں تامن اٹھا کے آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی ہیں میرے بھائی لگتے ہو رشتے میں میں نے بڑے فخر سے قبیلے والوں سے کہہ دیا گئے کہ وہ میرے بھائی لگتے ہیں وہاں پیسے کی ضرورت نگی گئے بہن کی جھولی چلے گی کہا میں نے فخر سے کہہ دیا تھا میرے بھائی بہن کی آبرو کا خیال رکھ لینا میرے لکھلے ہوئے چملوں کا خیال رکھ لینا کہیں میں بے آبرو نہ ہو جاؤں کہیں میری بات کو ٹال نہ دینا نبوت والی آنکھیں برسی فرماتے بہن یہ سودا یہاں نگی ہوگا وہی تری پستی والوں کے ساتھ ہوگا حضور لے کر کے آئے حضرت شیمہ کو اپنی نبوت والی چادر پہ بٹھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں شہابہ میں نے تم کو ایک قیدی دیا گئے بتاؤ کر اجازت ہو تم میری بغن دروازے پہ آئی بیٹھی گئے تمہارا آقا فیصل آگئے تب صحابہ نے کہا تھا آقا یہ تو آزادی کی بات ہے اگر حکم دے تو مسکراتے ہوئے چاندے کے لیے تیار گئے پوچھنے کی ضرورت کیا گئے آقا ہماری ساتھ سے آپ کی مرضی سے چلتی گئے حضور نے سارے قیدیوں کو آزاد کیا اس کے بعد کہتے ہیں شلمان ہمارے گھر چلے جاؤ میرے گھر کے اندر میرے حصے میں حریر کی چادر رکھی ہوئی گئے جو یمن کے بعد شاہ نے بھیجی گئے وہ چادر مصطفیٰ نے بغن کے سر پہ رکھی اس کے بعد کا بلان تم میرے وزیر خزانہ ہو میرے حصے کے جتنی در ہم ہو وہ سارے لا کر کے دو حضرت بلان نے در ہم لا کے دیئے گئے مصطفیٰ نے وہ بھی بغن کے جھولی میں ٹال دیئے اب جب حضرت شیمہ جا رکھی گئے مصطفیٰ روتے جا رکھی گئے بغن کے پیچھے پیچھے جا رکھی گئے جب حضرت شیمہ چلی جاتی ہے تب زہابہ کہتے گئے یا رسول اللہ آپ کی تو کوئی بغن ہی نگی گئے پھر یہ خاتون کون ہے جس کو آپ نے اتنی زد دی گئے کہ اپنی چادر پر بیٹھایا گئے مصطفیٰ فرماتے گئے زہابہ تم رہی جانتے ہو یہ وہ شیمہ گئے کہ جب دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی یتیم سمجھ کر کے تب حلیمہ اٹھا کے لائی تھی فرماتے گئے یہ شیمہ وہ ہے جس نے مجھے گوت میں کھلایا تھا آقا جی اللہ امہ ابقی لنا محمد آگیا گئے حضور فرماتے گئے یہ لوری تھی حضرت شیمہ کی جو گوت میں اٹھا کے کہتی تھی یا اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا میں نے بچپن دیکھا گئے جوانی کی بہارے بھی دکھا دینا کہا اس نے یہ دعا مانگی تھی کہا آقا پھر اتنا نوازا میرے نبی فرماتے ہیں ہاں کہا کس لیے یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں صرف ایک بہن کا سوال نہ تھا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ اگر بہنے دروازے پہ آ جائیں تو کالی نہیں جانی چاہ گئے کالی چولی لے کر کے آئیں دامن پھر کے جانی چاہ گئے ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرت مفتی حمد صاحب قبلہ دشنِ غوثِ آزم کانفرنس ناری تکبیر ماشاءاللہ بندہ کہتا کہ لی موبولی بہن ہے موبولی نے فون کر دیا دی رات اٹھ کے چلا گیا وہ سگی درد بھر میں درد میں رات پر تڑپتی رہی تجھے خیال نہیں آیا ایسی بغیرت بہا پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی کزن لگتی ہے کیا ہے یہ کزن مجھے بھی سمجھا تو زیادہ عقل والا ہے یا مدینے کا تاج دار زیادہ عقل والا ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کی عقل ایک پلے میں رکھو میرے حضور کی عقل کا ایک کروڑ و حصہ دوسرے پلے میں رکھو ساری دنیا کی عقلیں کم پڑھ سکتی گئے مصطفیٰ کی عقل کے کروڑ و درزے کے برابر نہیں کہتا عقل مند ہے تو کزن جی پردہ تو دل کا ہے نظر کا کیا پردہ شرم کر تو نے کزن کے ساتھ بھیج دیا مجھے بتا تو سی جوئی سلام یہ علماء بیٹھے ذمہ دار جماعت ہے حضور پیر طریقہ تشریف فرما بڑی ذمہ داری کے بعد ساتھ کہہ رہا ہوں جوئی سلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ پتن سے پتن لگا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا سگے بھائی بہن کو سگے بھائی بہن کو سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ پتن سے پتن لگا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مو بولے بھائی کے پیچھے بائیک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہاں مجھے بتائیے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں فتنے کا خوف ہے نا فتنے کا خوف ہے نا برامت ماننا لحمدللہ بریلوی یہ مت کہہ نا کہ ہمارے سوچ کے خلاف بات کہ گیا لیکن بات سچی بھی یا کڑوی بھی ہے سنیں چوئی سلام عورت کو فتنے کے ڈر سے مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دیتا وہ عورت کو مزار پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا بتاؤ تو صحیح جب جب ہم نے شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی کہ تب تب ہم ظلیل ہوئے تب تب ہم رسوا ہوا گئے ہاں اپنی عقلیں نہ لگا آگے پر گھر کے اندر حیاء کو لازم کرو پردے کو لازم کرو آج جو پیٹی ہم بیابر ہو رہی خدا کی قسم اگر ہمارے قدم بہتر ہو گئے تو پھر ضرورت نہیں ہے نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں آج بھی مائیں اچھی ہوں تو آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے سبحان اللہ انہیں قبروں سے اٹھ کے نہیں آنا تمہاری مدد کے لیے اب ہماری ہی گوش سے کوئی خالید بن ولی جنم لے گا ہماری ہی گوش سے محمد بن قاسم آئے گا میں غلط نہیں کہتا اس بات کا رونا اکثر روتا ہوں کل میں وراج میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے اللہ کو اکبر حضور کی بیٹی ننگے سر کبھی نہیں ہوئی پوچھو ان علماء سے پوچھئے نا کبھی ننگے سر آپ کو سورج نہیں دے گا ایک دن ناچانک حضور بیٹے ہوئے صحابہ کی بیچ میں تو پہری میں اچانک سورج چھپ گیا اس سے پہلے بادل بلکل نہیں تھا بادل نہیں تھا پھر اچانک سورج نکل آیا صحابہ کہنے لگے حضور کیا معاملہ نہ بادل نہ بارج اچانک سورج کیوں چھپ گیا میرے حضور فرمانے لگے مسکرائے کہنے لگے میری فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی بے توجہ میں ذرا سے سر سے چادر سرک گئی فرماتے ہیں حیاء سے سورج نے اپنا مو چھپا لیا اللہ یہ ان کے گھر کے پردے تھے بھاقے بھی تھے پردے بھی تھے ان کے چادروں میں پیپند ضرور تھے لیکن وہ عزت والے تھے عزت والے تھے آج تس ہزار کے نقاب تو ہیں لیکن حیاء نہیں بیس بیس ہزار کے چوڑے تو ہیں لیکن پردہ نہیں مجھے بتائیے ہوں کہاں جا رہے ہیں کس روش پر ہیں خدا رہاں پردے کو لازم کریں اپنے گھروں کے اندر پردے کو لازم کریں بیٹیوں کو سختی سے تاقید کریں کہ وہ پردے میں رہیں پردے میں رہیں وہ بیٹیوں سے کہو جب تم بے پردہ نکلا کرو کبھی مصطفیٰ کی قربانی آیات کیا کرو تم تو کچھ بھی نہ دی لوگ تمہیں پیر کی جوتی تک سمجھنے تیار نہیں تھے آج جو عزتوں کی محراج ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ ایشک سبحان اللہ ہاں دل میں آئے نہ ننگے سرخوں میں تو کبھی حضور کی فاطمہ کا خیال کر لیا کر کبھی حضور کی زینب کا خیال کیا کر اللہ ہوا پر کیسے پردے تھے وہ کسی خاتون کے جنگ میں ایک خاتون کے بیٹے شہید ہوئے اور جب خبر ملی کہ جنگ میں بیٹے شہید ہو گئے تو جانے کی جلدی تھی بیٹے دیکھنے کی لیکن بار بار چادر سمیٹنے لگی تو جواب سنو ایک خاتون کہنے لگی بیٹے شہید ہو گئے اور تجھے ابھی چادر کی پڑھی ہے بیٹے شہید ہو گئے اور تجھے چادر کی پڑھی ہے اس خاتون نے کہا تھا شب ہو جا بیٹا شہید ہوا کہ میری غیرت تو نہیں مری اللہ ہوا پر یہ ان کے اپنے پردے تھے یہ ان کی حیات ہی آج مجھے بتا کون سی بغیر تھی تیرے میرے دی چلی ہم چاہتے ہیں میری بیٹی عزت سے رہے اور جب درشتوں کی بات آتی ہے تو گیوسروں کی عزتیں اچھالتیں ہمیں حیاء نہیں آتی غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ معاشرے میں حالاتیں آج کے جب لڑکی دیکھنے کی بات آتی ہے تو شریعت نے کسی حد تک اسے اجازت دیئے جس کا نکاح ہونے والا ہے اسے اجازت دیئے جس کا نکاح ہونے والا ہے لیکن جس کا نکاح ہونا کچھ حد تک جسے اجازت ہے وہ نہیں جاتا وہ کہتا خلیرہ بھائی جائے گا خلیرہ بھائی جائے گا یہ میرا یار جائے گا دیکھنے کے لئے اگر انہوں نے پسند کر لیا تو پھن نکاح کروں گا کتنا بڑا گدھا ہے بے وقف ہے کہ نہیں یہ گدھے کو بھی پتا مجھے کیسے رہنا ہے اسے پتا نہیں اسے کیسے رہنا ہے ہاں گدھا آج تک اس بات پر شرمندہ رہتا ہے لوگ اسے گدھا کہتے ہیں اسے بالکل ہایا نہیں آتی یہ کہتا یہ پسند کریں گے تب میں رکھوں گا گھر میں کیوں بیوی تیری ہے کہ ان کی اور یہی سماج ہے کہ ٹھیک ہے جی بھیج دینا ٹیوی لگا دیا بیٹی بیٹوں کے سامنے آگئے غیرت تو اسی دن مر گئی جس دن تری بیٹی کو دیکھنے کے لیے چار لوگ آئے تھے اور تُو نے کرسی ڈال کے سامنے بیٹھا دیا تھا اسی دن حصتوں کے جنازے نکل گئے اور پھر سوچے تری بیٹی کی گوت میں کوئی صلاح غدیم ایوبی آئے چھیر لیا اب اس کی گوت میں محمد بن قاسم نہیں آنے والا اب اس کی گوت میں تاریخ بن زیاد نہیں آئے گا چار چار لوگ بیٹھا کر کے دکھائے جاتے پسند ہے جی اگر وہ کہتے پسند ہے تب یہ جاہل گتھا پھر کہتا کہ ٹھیک ہے نکا کروں شرم نہیں آتی اور آگے بڑھیں ہم نے یوں رسوا کیا بیٹیوں کو ایسے ہی دیکھنے والے ایسے ہی دکھانے والے اگر بیٹی والے یہ کہہ دیں کہ شاگب بیٹی ہے کوئی ناک نہیں کٹائی ہے بیٹی کو دفن کرنا تو گبارہ ہے بغیرتوں کے گھر میں بھیجنا گبارہ تو معاشرہ صدر سکتا ہے لیکن اس نے بھی کہہ دیا لاؤ جی چارنی آٹ بیج دو جو دیکھے گا دیکھا جائے گا ہاں انہوں جوان تجھے بتاؤں اگر چاہتے وہ اچھی نسلیں ہوں تو سنو جیسے کسان کے لیے اچھی زمین ضروری ہے کھیتی کے لیے اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے ہاں ماں اچھی ہوتی ہے تب ہی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں بھی تو بچہ آٹھ سال کا ہوا ہے ابھی سیکھ ہی کیا ہے ابھی عمر ہی کیا ہے آٹھ سال کا ہی تو ہوا ہے بڑا ہو جائے گا خود سیکھ جائے گا نہ یہ ہمارا مذہب کہتا ہے بچے کی پرورش دس سال سے نہ کر بلکہ بچے کی پرورش کا اس وقت سے خیال رکھ جب وہ ماں کے شکم میں آ جائے گا اور اس کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں غش پاک کا قرآن کا حافظ ہونا کہ یہ دلیل نہیں کہ ماں کے شکم سے بچے کی پرورش میں اثر پڑتا ہے تو کہتے ہیں بھی عمر نہیں آئی ہے تو سنیں جیسے اچھی زمین اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے جوان کہتا ماں بیٹی دیکھنے جا رہی ہو تو کہتا ہو جاؤ اس کی آنکھیں دیکھنا اس کے گال دیکھنا اس کے ہوت دیکھنا قد دیکھنا چھال دیکھنا حد کر دی کہتے ہیں چھال ایسی ہو جیسے کہ مور نہیں کرو بال ناگن کی طرح ہو آنکھیں ہرن کی طرح ہو ایسا لگتا عورت نہیں چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیج رہا ہے ہاں اممہ بھی گئی جا کے کہنے لگی نہیں بچی چائے لائے تماشے دیکھو تماشے بچی چائے لائے بچی چائے لائے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل چھپا اس کے اندر اخبار میں لکھا تھا کہ ایک بیٹی تین دن سے ہاسپیٹل کے اندر گئے میں اس کو پڑھنے لگا میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا بچی نے اپنے آپ پھانسی لگانے کی کوشش کی اس وجہ سے گھر والوں نے ہاسپیٹل میں ڈالا ریزن میں نے جب بھونڈا اس میں اخبار میں لکھا تھا کہ تین مرتبہ بچی کو دیکھنے کے لئے لوگ آئے لیکن تینوں مرتبہ انکار کر کے چلے گئے بچی نے اپنے آپ کو موت کی گود میں تھکیلنا چاہا اللہ اکبر تیسری بار کی وجہ انہوں نے لکھی کہ لڑکی کو دیکھنے کے لئے آئے لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمیں چائے چاہ گئے چائے چاہ گئے بچی چائے بنا کے لائی سب کچھ پسند تھا لیکن بچی نے چائے لا کے رکھ دی انہوں نے کہا ہر جا کے جواب دیں گے تین دن کے بعد پھون آیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہ گئی ہے کہا کس لیے کہ اس لیے کہ اس نے چائے اٹھا کے ہمارے ہاتھ میں نہیں دی تھی اس وجہ سے ایک بیٹی کا تم نے رشتہ ٹھکرا دیا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں چائے اٹھا کے نہ دے سکی وہ ہیا کا شرم کر ترہا ایک چملہ کسی کی زندگی چھین سکتا گئے کسی سے چھینے کا دھکار لے سکتا گئے اور تیرے بیٹے کے رشتے ہونے کے بعد بھی اگر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں تو بیٹوں کی حصد پہ آج نہیں آیا کرتی لیکن بیٹیاں بڑی ناسک ہوا کرتی ہیں اگر دیکھنے کے بعد لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کے دامن داگتار ہو جاتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کو حصدوں کی محراج بھی لیں تو سن دوسرے کی بیٹی کی حصد کر اللہ تیری بیٹی کو حصدوں کے تاج عطا فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلماء اہل سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بھائی حیاء کرو کم سے کم یہ تماشے بند کرو تمہارے سرہ سے چملے سے کسی کی جان جا سکتی ہے ہاں جان جا سکتی ہے جوان تو نے کہا آنکھ ایسی ہونی چاہیے اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے ظلف ایسی ہوں آنکھ ایسی ہوں خدا کے بندے اس کے بعد آٹھ دن بعد دوڑ کے آیا مولانا تعویش دے دو بیوی پہ جن آگئے بھوت آگئے میں کہتا ہوں انتخاب ہی غلط کیا تھا جس دن پہلے دن تُو نے دیکھنے بھیجا تھا تو جہاں تُو نے یہ کہا تھا اممہ اس کا چہرہ دیکھے تو گھور سے دیکھنا اس کے چہرے میں کشش ہے کے نگی کاش تُو نے پہلے دن کہہ دیا ہوتا ماں جب وہ تیرے سامنے آئے اس کی پیشانی پہ دیکھنا سجدوں کا نشان ہے کے نگی جب وہ بات کرے تو دیکھنا اس کے موں سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کے نگی جب وہ چل کے دکھائے تو یہ دیکھنا وہ چلتی ہے تو کنیز فاطمہ بن کے چلتی ہے کے نگی جب وہ بولے تو دیکھنا اس کے لہجے کی شگفت کی اس کی حیاء کو ظاہر کرتی ہے کے نگی جب وہ چلے تو دیکھنا وہ پردے میں سمٹ کے چلے تو کنیز فاطمہ لگتی ہے کے نگی اگر تیرا انتقاب یہ ہوتا اور ماں کے کہتی بیٹے رن تو سابل آگئے لیکن چلتی ہے تو کنیز فاطمہ لگتی ہے بولتی ہے تو قرآن کی خوشبو آتی ہے اس کا رن کالا ضرور ہے لیکن سستے کی چمک پانچ باتے پہ گئے خدا کی قسم تعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں تعویٰ اس کی ضرورت نہ ہوتی یہ دلن بن کے آتی کرم اس کے قدموں کے ساتھ خدا کا تیرے گھر میں اترنا شروع ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ ہم نے پہلے دن کر دی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اندولت والی ترمسنا کرنا دین والی تلاش کرنا دین والی تلاش کرنا پرنہ یہ بات سچی نہیں ہے حاصل بھائی کہ آج پیسے والوں کی پیٹیوں کے دامن اگر داغدار بھی ہو تو دولت چھپا کے لے جاتی ہے اور لیکن غریب کی شرافت کو لالت سمجھ کے اسے ٹھکڑا دیا جاتا ہے یہ ہمارا مارمہ ہے حق بحق دار رسد جس کا جو حق ہے وہ اسے تو اگر غریب شریف ہے تو شریف ہی کہو اسے لالت جینا کہو اس کا اتنا جرم ہے کہ وہ غریب ہیں یہ خطا ہے اس کی کہ اس کا باپ اسے فورویلر نہیں دے سکتا اس کا اتنا جرم ہے کہ اس کا باپ دس ہزار کے چوتے نہیں پہن سکتا یہ سمجھ کے ہم نے ٹھکڑا دیا اور خدا کی قسم اور بھکمنگو اور ان کتوں سے سوال ہے جدد دس لاکھ کی ڈیمان کرنے کے بعد دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہیتا ہوں مجھے بتا تو شکی اگر تیرے پاس خدا نے چھ سال کی بیٹی دی گئے اعلان کرتا ہوں مجھ سے پانچ لاکھ روپے لے جا اپنی بیٹی مجھے دے جا دین سال کی بیٹی دس لاکھ میں دے دے پانچ سال کی بیٹی پندرہ لاکھ میں دے دے کوئی باپ نہیں دے سکتا کہ ایک مولوی بات کیا کہہ رہا گئے تیرے پانچ لاکھ کی وہ اوقات نہیں جتنی بیٹی مجھے پیاری ہے وہ دعوے کے ساتھ سن اگر تجھے پانچ سال کی بیٹی اتنی پیاری ہے کہ بندرہ لاکھ میں نہیں دے سکتا تو اس باپ کا شکریہ دا کر جس نے پائیس سال کی بیٹی تجھے فریم علاقے دے رہے ہیں ناری تکبیر ناری رسالت علماء اہل سنت حضرت مفت حمد صاحب قبلہ ناری تکبیر ماشاءاللہ احسان نہیں اس باپ کا اور تو اپنی پانچ سال کی پندرہ لاکھ میں نہیں دے سکتا پانچ سال کی پندرہ لاکھ میں نہیں دے سکتا اس باپ کو سلام کر جس نے تجھے اٹھارہ سال پال کے فریمے بیٹی دی مجھو ان علامات سے کیا میرے حضور کا یہ فرمان نہیں کہ خدا نے تمہیں تین باپ دیئے کتنے باپ فرمایا تین حضور کون سے فرمایا ایک وہ جس کے ذریعے تم دنیا میں آیا ایک وہ جس نے تمہیں علم سے کھایا اور دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دے دی تیسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دے دی وہ حیاء کر مرنا بھی ہے مرنا بھی ہے سماج میں ناکوچی کرنے کے لیے کسی پہ دواو نہ بنا اگر کسی باپ نے مکان بھیج کر کے تیری جہیز کی ڈیمانڈ پوری کر دی یا کسی بھاگی نے گردہ بھیج کر کے اگر تجھے جہیز دے بھی دیا چار دار چوراؤں پہ باتیں ہو جائیں گی اتنا ملا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے لیکن مرنا ہے نا حضور بھی ہوں گے قبر میں ایک چوکھٹ ایسی بتا جو حضور کے سوا بکشش کا ذریعہ نظر آتی ہو ایک چوکھٹ بتا دے اگر وہ روٹ ہے تو کس کی آنگن جاؤ گے ہو کس کی دہلیس پہ جا کے ہاتھ پھیلا ہوگے اگر حضور روٹ گئے کوئی راستہ ہو تو مجھے بھی بتا اگر نہیں نا تو پھر سن آج لے ان کی پنا آج مدد مہدون سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر بہن رہے ہو ہر بندہ چاہتا میں جنت میں جاؤں گا لیکن دل دکھا کے جنت میں نہیں جائے گا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کے جنت میں جائے گا میراج کی رات گزری میراج کی رات گزری ایک دن نہ میرے حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا حضور اپنی ازمان سے بڑا پیاب فرماتے تھے بڑا پیاب فرماتے تھے سنیں ہم کتنے مقدر کے دنی ہیں ایک دن نہ حضور غسل کر کے نکلے حضرت عائشہ سے دیکھا نے آٹا لیا حضور کے بدن پہ لگا دیا حضور کے بدن پہ لگا دیا حضور پھر اندر گئے غسل کر کے پھر آئے مطلب دھوکے ہٹے کو پھر آگئے مسکرہ کے اتنا کہا عائشہ اگر یہ کام پہلے کر دیتی تو پھر دوبارہ غسل کی ضرورت نہ پڑتی بس اتنا جملہ کا حضور نے کپڑے زیبتن کی جانے لگے حضرت عائشہ نے یوں ہاتھ لگا دی وہ بچپن والی آتا کیوں ہاتھ لگا دی عائشہ کیا کرنا نہیں حضور جانے نہیں دینا آج موقع ملا ہے کونسا کہ آپ بھی اکیلے میں بھی اکیلے کہا پھر کہ حضور ایک بھاک کہوں کہا کیا کہ آج میں کچھ مانگنا چاہتی میرے حضور نے فرمایا عائشہ کہنے لگے حضور صرف اتنی دعا دے دیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں کیا مانگا اللہ میری مغفرت فرما دیں حضور کے ہاتھ اٹھ گئے یا اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دیں اتنا کہنا تو عدرت عائشہ زمین پر لیٹ لیں اور ایسے بچنے لگی جیسے بچے مسئلہ کرتے حضور فرماتے عائشہ خیر تو ہے کہنے لگی حضور آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ خود کو سمحال نہیں پائی کہا کس لیے کہا اس لیے کہ حضور نے آج میرے حق میں دعا کر دی ہے حضور فرماتے عائشہ جو دعا آج تیرے لیے کی ہے یہی دعا میں امت کے لیے صبح شام کیا کرتا اللہ ہوا یہی دعا میں امت کے لیے امت کے لیے صبح شام کیا کرتا اللہ ہوا حضور نے ایک دن فرمایا آئیشہ آج مانگ جو مانگنا چاہتی ہے آئیشہ آج مانگ جو مانگنا چاہتی ہے حضرت آئیشہ کہنے لگی حضور اجازت ہو تو اپنے والد سے مشورہ نہ کرنا اللہ اکبر حضور مسکرائے فرمایا جاؤ کہیں دوڑی دوڑی کہتی ہے اببا جی آج حضور فرماتے ہیں آج آئیشہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے حضرت وکر صدیق کہتی ہے حضور جب تیرے حصے میں آگئے تو کچھ کمی تو رہی نہیں گئی کہاں ہاں کہاں صرف ایک سوال کر دینا کونسا سوال کہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ اور میں میراج میں مجھ سے راز کی باتیں کی آقا سے اتنا پوچھ لینا آقا جو راز کی باتیں کی گئی تھی جو راز کی باتیں کی گئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دی حضرت آئیشہ دوڑی دوڑی آئی حضور فرماتے ہیں ہو گیا مشورہ جی یا رسول اللہ کا کیا کہا کہا حضور آپ میرے حصے میں آگئے سب کچھ آگئے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نقی ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضور آپ نے تو سب کچھ ہے لیکن ایک سوال ہے کہاں کیا حضور میراج میں آگئے اللہ نے راز کی باتیں کی ایک بات مجھے اس میں سے ایک بات بتا دیں حضور فرماتے ہیں آئیشہ جو بات بتا دی جائے پھر وہ راز ہی نہیں رہ جاتی ہے وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے کہا تھا تو بتائیں گے حضور بتائیں نا میرے حضور فرماتے ہیں آئیشہ جب میراج میں میں گیا رب نے بے شمار راز کی باتیں کی لیکن ایک بات یہ بھی تھی محبوب جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میں اسے بنا حساب کے جنت میں جگہ آتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ تو نہایہ سستہ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کے مول سکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہاں حضرت عائشہ سنیں حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں پوچھا کہا کہا کیا کہا لگ گئی مو جا گئی کہا کیا ہوا کہا فریم جنت میں لگئی کہا کیا بات کہا حضور نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بنا حساب جنت دے گا حضرت عبو بکر صدیق رونے لگ گئے رونے لگئے بجی رو رہے ہیں حضور نے سستی جنت کر دی فرمانے لگے عائشہ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا دوسرا تو نہیں دیکھا کہا کیا کہا اگر وہ ٹوٹے دل کو جوڑنے پہ بنا حساب کے جنت دے سکتا گئے تو جڑے دل کو توڑنے پہ بنا حساب کے دوزخ میں بھی توڑا دے سکتا گئے آپ مجھے بتائیے کیسے جنت میں جانا چاہتے ہیں حساب دے کے بڑا مشکل ہے حساب دینا بہت مشکل ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں کیسے پتا چلے گا کہ ہم بخشے گئے حضور نے فرمایا عائشہ اگر رب نے اپنے عفو کرم کی چادر میں چھپا دیا تو سمجھ لو بچ گئے اور اگر اس نے پوچھ لیا زندگی کہاں گزاری تو سمجھ لینا بھنس گئے کہا حضور میں بھی نہیں بچ پاؤں گی فرمایا عائشہ تم بھی نہیں بچ سکتی اگر رب نے پوچھ لیا زندگی کہاں گزاری ہے کوئی تیاری سوچ رکھا ہے کوئی رشتہ بچنے کا یہی راستہ ہے لوگوں کی مدد کرو کسی پہ بوجھ نہ بنو تمہیں دیکھتا ہے اگر کسی کی بیٹی کے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ اس کے باق کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں تھا اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنایا مستطی بنایا ہے صاحب سروت بنایا ہے اس غریب کے گھر کو جا خالی ہاتھ جا عزت کے ساتھ اپنے گھر کی عزت بنا لے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا سماج کیا کہے گا دنیا کیا کہے گی لیکن اتنا جانتا ہوں جب تو غریب باپ کی غریب بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا کے لائے گا کوئی توا کرے نہ کرے مدینے والا مصطفیٰ دوا دینے لگ جائے اللہ حکم یہ جنت میں جاننے کا آسان طریقہ کوشش کریں لیکن ذمہ دار سے بیٹے نہیں بیٹی والے بھی کمائے بیٹے نے ذرا سی سوئی لگانی سیکھ لی فوراں کہتے دس لگ دوں گا رشتہ کرا دو دس لگ دینے تیار ہے اور وہ بھی تب جب دوا سہی لگاتا ہو ابھی کچھ دن پہلے بخار چلا تو جنہوں نے تین سال وہ سوری تین مہینے پریٹس کی تھی ہسپیٹل میں وہ بھی سوئیے لگا رہے کسی کی ٹانگ ٹھڑی کر دی کسی کا ہاتھ ٹڑا کر دیا بات کیا کوئی کہتا یہاں سے پڑ گئی کوئی کہتا یہاں سے پڑ گئی اس پہ دس لاکھ کا گیم کھیلا جا رہا ہے رشتہ کرا دے دس لاکھ دوں گا رشتہ کرا پندرہ لاکھ دوں گا اور وہ تین چلے گئے جب لوگ رشتہ مسجدوں میں تلاش کیا کرتے تھے وہ دور چلا گیا جب لوگ رشتہ خانقہوں میں تلاش کرتے تھے وہ دور چلا گیا جب اللہ والوں کی چھو گھٹ پہ لوگ بیٹیوں کے رشتے تلاش کرتے تھے آج وجہ یہی ہے ہم نے ہاسپیٹل میں رشتے تلاش کیے تو بیٹیوں کو تلاقے ہو رکھی ہیں ہم نے میری جھالوں میں رشتے تلاش کیے تو بیٹیوں کو تلاقے ہو رکھی ہیں ہم نے فنکشروں میں بیٹیوں کے جولے تلاش کیے اس وجہ سے تلاقے ہو رکھی ہیں جا آج بھی مسجد میں رشتہ تلاش کر خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا نہیں ہو سکتا جو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تری بیٹی کا بھی انسا سے حق ادا کرنا جانتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت مفت حمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہتم دوا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت تاجو الشریہ تاجو الشریہ تاجو الشریہ تاجو الشریہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہتم دا یہ ذمہ داری ممبر والوں کی بھی تو ہے نا کچھ نا کچھ انعام سے نواز آجائے بھئی آج زندہ بات ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ذرا کہہ دیں شبحان اللہ اے جی بھی تھکے تو نہیں ہیں اور جو لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان کے لئے صرف دو بات ہیں کھر جانا نا اپنی تو ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا ماں سارے لوگوں نے پیٹھ کے حضور کا ذکر سنا تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا ہاں جا کے ہاتھ چومنا ماں کے ماں جی لوگ تماشے دیکھ کے کھڑے ہو کے پھر ماں کو سلام نہیں کرو کہ تم نے کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سنا ہے بس اللہ سلامت رکھے گھر جانا تو ماں کی اس قربانی کا بھی تھوڑا سا خیال لکھنا میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رشتے اچھی جگہ تلاش کرو رشتے اچھی جگہ تلاش کرو آج مزاج لگے میری جھالوں میں عدرت بیٹی ہیں رخشت ہو رہی ہیں صرف دو باتیں ذہن کو قریب کرنے میں بہت جلدی سے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے ہمارا بھی وقت بڑا قیمتی ہے آج لوگ کھانا کھانے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے یہ حضور کا عشق نہیں ہے کہ پوری رات حضور کے نام کر کے بیٹھے رہے ہیں جس قوم کے پاس کھانا کھانے کا وقت نہ ہو وہ رات پوری دے دے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور باب ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے کام کی باتیں آپ کو بتائیں جائیں ہاں آج کل جوس پی دیں واہ نئی تحقیق ہے بھائی عصد اقبال صاحب کی آج لوگ جوس پینے لگ گئے ہیں سبحان اللہ ترہا کہہ دیں سبحان اللہ ہوئے بندے بولتے بھائی اللہ کا شکر ادا کر زرزور سے کہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھ کے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل اب شروع ہوئی ہے اور مجمع سیدھا مدینہ شریف جانے لگ گیا ہے اللہ قبول کر لے بس مزا تو جب ہے جب حضور قبول کر لے بڑی محنتوں کے ساتھ ایک جلسہ کیا جاتا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ وہ ہوتا کیا ہے نکاح کر میری جھالوں میں وہ رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا بیٹیاں گھر سے رخصت کی جا کی تھی کتنی بے حیائی ہے کتنی بے غیائی ہے بیٹی تلہن بن کے میری جھال میں ابھی دولہ نے نہیں دیکھا یہ کیمرے والا پہلے پہنچ گیا بے حیائی دیکھو کتنی آگئی ہمارے بیچ جس کے نکاح میں آئی اب اس نے نہیں دیکھا کیمرے والے نے پہلے دیکھ لیا گھومہ تائیں بائیں ادھر سے دبٹہ ہٹاؤ ادھر سے وال کھولو بے غیرت ہو کی حد ہو گئی اتنی بے غیر کی کہ کپڑے ہٹا ہٹا کے فوٹو لیے گئے اور یہ موج میں کھڑا رہا بیوی کی ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو نہیں تیرے گھر کی عزت اچھل رہی ہے ظالم تجھے حیاء نہیں آئی تیرے نظروں کی خیرت ٹھوپ گئی اور تُو فخر سے کہتا ویڈیو بنی تھی ویڈیو نہیں تیرے گھر کی عزت لٹی تھی گھر محرم کی بیٹی پر نظر پڑ گئی سمجھ لے اللہ کی لانتیں برسے جانتے ہیں پہلے کے لوگ گھروں پر پردہ کیوں رکھتے تھے دروازوں پر اس لیے کہ کہیں بدعمل اور بے نمازی کی نظر گھر میں نہ پڑ جائے اس لیے دروازوں پر پردہ رکھتے تھے کسی بدعمل کی نظر پڑ جاتی تھی تو گھروں کی برکتیں روٹ جاتی تھی آج ہر گھر میں بے غیرت ہے پتاؤ برکتیں کہاں سے آئے گی ہم نے میری جھال بک کر دی پہلے نکاح ہوتے تھے مسجدوں میں دن جمعہ کا مقرر ہوتا تھا آج کہتا ہے نہیں جمعہ میں مت رکھنا جی سنڈے میں رکھو پہلے جمعہ ہوتا تھا اب سنڈے ہونے لگا پہلے مسجد ہوتی تھی میری جھال ہونے لگا وہ کہاں جا رہے ہیں ہم ہمارے قدم کدھر گئے سرحہ سوچ تو سہی جب بچیاں میری جھال سے جاتی ہیں تو دیکھتے ہو وہیں پہ مرد ہیں وہیں پہ عورتیں ہیں ایک بیٹی کے دامن پہ کتنے غیر محروموں کی نگاہ پڑتی ہے ہزاروں نظریں اٹھتی ہیں بیٹی کے بدن پہ پڑا کرتی ہیں جتنے دیر میں گارن میں بیٹھتی ہے ہزاروں بے غیرتوں کی نگاہ اٹھتی ہے وہ بیٹی کے بدن پہ پڑھ کے کر جایا کرتی ہے اللہ کو اکبر کیا کی اچھا ہوتا تو نے بیٹی کو بجائے میری جھال کے اپنے گھر کی تحلیز سے رخصت کیا ہوتا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو گھر سے رخصت کرتا اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا سن تو شہید دارے جب یہ گھر سے نکلتی تو اس کا آنگن بھی اس کے حق میں دعا کرتا جب یہ گھر سے نکلتی تو مکان کی تحلیز بھی اس کے حق میں دعا کرتی جب یہ گھر سے نکلتی اس نے اس کا سہری میں اٹھنا دیکھا گئے یہ وہ زمین ہے جس پہ آج بھی اس کے سجدوں کے نشان موجود ہیں جب یہ عزت سے گھر سے رخصت ہوتی خدا کی قسم غالی ہاتھ نہ جاتی دامن اس کا ہوتا خدا کی کروڑ و رحمت ہے اس کے دامن کے ساتھ سسرال میں پہنچ جایا ناری تکبیر ناری رسالت علماء اہل سنت خدا را بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرو گھر سے رخصت کرو اور یہ رجم و رواج ختم کرو فال تُو کے کتنے ہو رہے ہیں کہ لاکھ و روپے کی آتش بازی ہو رہی ہے لاکھ و روپے کی آتش بازی وہ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترز گیا تیرے گھر کے شوق پورے نہیں ہوئے خیال کرو خیال کرو ہاں وہ جی پٹاخے سے امام کا لینا دینا نہیں ہے امام بھوکا مار دیں گے لیکن پٹاخے ضرور پھوڑیں گے ہاں یہ گوم ہے ہمارے مکان بنانے کے لیے اچھا مستری لاتے ہو نہیں کیا پوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ایٹ کو بال سے بال ملاتے رکھے کہ مل تو جائے گا لیکن گیارہ سو روپے پر ڈے لے گا کوئی بات نہیں مکان اچھا ہونا چاہیے تم نے فنیچر تیار کرایا کاریگر اچھا ہو جوڑ دکھائی نہ دے مل تو جائے گا جی تھوڑا مہنگا ہوگا تم نے فنیچر مہنگے مستری سے کرایا مکان اچھے کاریگر سے بنایا وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب لائے تو سستے سے سستہ بتا دینا جی 35 میں کام چل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا 35 میں کام چل جائے تو اچھا ہوگا بتا جب مکان کے لیے اچھا کاریگر چاہیے فنیچر کے لیے اچھا مستری چاہیے تو پھر نماز کے لیے اچھا امام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے کہ سستی ہوتی ہے بولو کیسی ہوتی ہے ارے بولو نا یار یہ انام سب لے جاؤ اٹھا کے لیکن امام بتا دو کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے نا اچھا امام کیسے ملتا اچھی تنخواہ میں اور جب امام اچھا ہوگا تو پھر تنخواہیں بھی اچھی ہوں گی ٹھیک ہے جی اور لیکن ہم نے کچھ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا یہ بھی کیا نا یہ بھی غلامی کا دور چلا گیا لیکن فکریں نہیں بدلی آجی میں تو اب پھل کے کہتا ہوں بات مجھے نہیں آتا اکرات میں جنت باٹنی جنت میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاک کی ہے جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے وقت قیمتی ہے اب بھی قیمتی ہے بات سمجھ کے جانا بات سمجھ کے جانا دور چلا گیا لیکن غلامی کی ذہنیت نہیں گئی آج اگر کوئی بندہ کمزور ہے نا تو دکانوں پر کرانا اسٹور پر جا کے دیکھنا رکھے ہوئے ہیں لوگ اگر مزدوری آج کے دور میں پانچ سو ہو رہی تو اسے تین سو پر دے کے کام سلا رہا ہے معلوم ہے نا کہیں نہیں جا سکتا تو کسی کی مفلسی کا فائدہ نہ اٹھا اگر تمہیں دکھ رہا آئیے امام جائے گا نہیں لوگ ڈاؤن میں کون سا تماشا اس قوم نے نہ کیا تنخواہیں بڑھانے کی بجائے گھٹائیں کہ جی تین ہزاری دیں گے رہنا تو رہو شرم نہیں آئی تیرے بچے دست دست ہزار کے مہینے بھر میں کھلوں نے خرید لیتے ہیں کیا امام کی اتنی اوقات نہیں وہ پانچ ہزار بچوں کو کھانے کی کھلا سکے بدلیں اپنی سوچ اور جب ارادے اچھے ہوتے تو منزلیں آسان ہوتی ہیں اگر چاہتے تمہارے بچے سکون سے پلیں تو مصطفیٰ کے گھر کے بھی فارس کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور ہاں ایک جلسہ کرانے میں کتنے لاکھیں لاکھیں معاف کرنا یہ مت کہنا جلسوں کی مخالفت کر گیا بس ایک فکر دینا چاہتا ہوں بائے مرہ لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس دنیا بہت بڑی ہے یہاں سال میں اگر دو سال میں ایک جلسہ ہوگا تو کام چل جائے گا مگر میری بات سنیں ایک جلسے میں اتنے بڑے جلسے میں کم سے کم چار پانچ لاکھ کا فرچمان ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سے اوپر تو ہوگا نیچے نہیں ہوگا اللہ تمہیں جزائے خیر دے ایک چندہ تم نے جلسے کے لیے کیا ہے سال میں ایسے ہی ایک چندہ امام کے لیے کر لیا ایک چندہ امام کے لیے کر لیا یار تکلیف ہوتی ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت جی سچی بات ہے کہ اتنے اماموں کے فون آئے جل روتا اسی بائی انہوں نے کہا حضرت جی میں امام ہوں تین بیٹیاں کے نکاح کا وقت آ گیا نام نہیں بتاؤں گا نکاح کا وقت آ گیا گیا حضرت جی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں ہو پا رہا میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے رو کے کہنے لگا پانچ ہزار ملتے ہیں اس میں گھر چلاوں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کروں اوہ خدارہ جنت ایسے نہیں ملا کرتی جیسے ہم سوچتے ہیں جنت ایسے ملا کرتی جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں اگر کوئی امام ایسا ہو جس کی بیٹیوں کے نکاح کا وقت ہو جہیز کا انتظام نہ ہو تو اپنی طاقت پھر آگے پھر کہ قبر میں بات میں پہنچے گا مدینے وانہ تری قبر کو روشن کرنے پہلے آ جائیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلی حضرت حضرت مفت حمد صاحب قبلہ وان سبحان اللہ یہ مکمل گفتگو ہوئی ضروری ہے آقا کے کردار کو اپنانا حضور سے پیار کرو جو بھی کرو نہ حضور کی رضا کے لئے جو بھی کرو حضور کی رضا کے لئے اگر کوئی مسلمان پانی مانگے نہ تو پانی پیاسے کو تو پلا نہیں ہے ایک نیت اور یہ بھی جوڑ لے یہ میرے مصطفیٰ کا غلا ہوئے یہ سوچ کے پانی پلا پانی پلانے کبھی ثواب ہوگا حضور سے پیار کبھی اس قرآن مل جائے گا ہاں تو نیت اچھی کریں انشاءاللہ کرم مدینہ شریف سے ہونے لگ جائے گا اللہ اکبر بس فرمایا گیا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے چلنا تو ہی ہے ایسے کیوں نہ چلیں جیسے مصطفیٰ چلا کرتے تھے بولنا تو ہی ہے ایسے کیوں نہ بولیں جیسے میرے نبی بولتے تھے جب کھانا ہے تو پھر ایسے کیوں نہ کھائیں جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو خدا کو بھی پسند ہو ہاں زندگی آج ان کے طرح گزار لو صرف یہ شیر وہابیوں کے لئے مت سمجھنا آج لے ان کی پنہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس میں یہ ہمارے لئے بھی سبق ہے آج مصطفیٰ سے پیار کرو آج حضور سے پیار کرو حضور سے عشق ہو گیا نا تو بس یوں سمجھنا عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گئے اللہ وہ اکبر کون کون سا سبق بریلی سے نہ پڑھایا گیا عشق کا ہر سبق بریلی شریف سے پڑھایا گیا تب ہی سنی فقر سے کہتا ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سور سے سیدی آلہ حضرت پہ لاکو سلام بچو ہوئے اغلاط انکمان فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کی لیں گے زندگی رقی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پر لیتی ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہم علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ